اگر پاکستان نیوز کیسے آیا ہوں سپیشل الیکشن کمپین کے لیے یہ ڈائی مانک تک میں الیکشن کمپین کر رہا ہوں میں کوئی الیکشن نہیں لاد رہا میں رضاکار وہ ویلنٹری میں چاہتا ہوں کہ یہ گراس پوٹ ریول کی یہ مہاجروں کی مزدوروں کی دیلی ویجز والوں کی کسانوں کی ہاریوں کی یہ پارٹی ابرے اور آنے والا انقلاب یہ پارٹی لکھے یہ پاکستان کے سب سے بڑے متوسطقے کو یہ ریپریزنٹ کرتی ہے اور اس کے لیے یہ جو قرنگی میں جلسہ ہو رہا ہے یہ اشاق کی ٹائم جلسہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اور یہ ایک تاریخ کے ہسری کرے گا اور ہم دوستوں کو بنانا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ فوراں جلسہ گاہ کو روک کریں جلسہ گاہ میں پہنچیں اپنی شمولیت کو یقینی بنائیں دوستوں کو ٹیکس کریں دوستوں کو سوچل میڈیا پر شیئر کریں دوستوں کو میسیج کریں کہ جلسہ آئیں اور اپنے انقلاب کا خود حصہ بنیں اس طرح دیکھیں ہمارے یوکے سے جہاں سے میں آیا ہوں اگر رچیس ہونک ہندو ہے لیکن وہ ایک ووٹ دے سکتا ہے تو ملکہ وزیراعظم بان سکتا ہے یوکے کا اس طرح صادق خان ہمارا بس ڈرائیور کا بیٹا ہے لندن کا میر بنا ہے اگر وہ ووٹ دے سکتا ہے نیکس پاکستانی پرائم نیسٹر بان سکتا ہے لندن سے تو یہ ہوتا ہے ووٹ کی طاقت سے آپ کا ووٹ ایم کیو ایم کے لیے ریزارب ہونا چاہیے پتنگ کے لیے ریزارب ہونا چاہیے ہمارے جو بیٹے ہیں یہ تین چار نسل سے جوان ہو چکے ہیں ان کے لیے جاب شیئر پر وام کیٹر ہونا چاہیے یہ گریٹ ٹونٹی ٹو لیول تک جاب شیئر پر وام کیٹر کرے جو ہوتا ہے ہم بھی کام کر رہے ہیں کرتے رہیں گے جب تاکہ یہ انقلاب جو ریولیشن جو ہے ایک چھوٹے سوال آپ نے آپ یوکے سے آئے ہیں ماشاء اللہ آپ نے یوکے بھی دیکھا آج آپ شہر کراچی میں کرنگی میں موجود ہیں سیمبر کیا لگتا ہے یہ آنے والا الیکشن کیونکہ چوہتر سالوں سے جو ہم اپنے اوپر بھگتے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن ہمارے ملک کے لیے ہمارے شہر کے لیے کچھ تبدیلی لے کر آئے گا جی بالکل یہ تبدیلی جو ہوگی یہ نئی قیادت کی تبدیلی ہوگی منشور کی اب ریاست ماں جیسا منشور جو کہ ہمارے جو قائد ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب وہ ماں جیسی ریاست کا منشور دے چکی ہیں ہر ماں کی پنشن جس طرح ہر گھر میں ایک ماں موجود ہے وہ ماں بچھاک چبیس سال کی ہے یا ستر سال کی ہے اس کی مرتے دم تک پنشن کہ وہ ماں اپنے تندرست تمنہ یہ بیٹے دیتی ہے تو اس ماں کا بیٹا جب اپنی فیملی شروع کرتا ہے تو ریاست کا کام ہے اس ماں کی پنشن دینا اسی لئے ریاستیں بنائی جاتی ہیں اسی لئے ٹیکس دیے جاتے ہیں اور یہ ٹیکس پیئر کا منہ جو پیسی ہے یہ وہاں پہ اہلی کائپٹنوں پہ نہ لگائی جائیں پروٹوکول پہ نہ لگائی جائیں جھوٹے خاندانوں کے پروٹوکول نہ کیے جائیں اب غریب کے بچے کو ملہا کہ آگے لائے جائے اس کو وزیراعظم کے لئے کمپین کی جائے اس کے لئے پرائم منسٹر کے لئے کمپین کی جائے اور محتیدہ کا آنے والا پرائم منسٹر کے لئے ہم کمپین کریں گے اور چاہیں گے یہ شعوری ارتقاء ہو شعور بڑے اور لوگ پچانے ہیں کہ بڑی گاڑیاں بڑے پروٹوکول کلاشنکوپ والا کلچر اب انکا ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے اور آنے والا کلچر جو ہے محتیدہ کا ہونا چاہیے کہ محتیدہ جو ہے یہ چھوٹے گراس روک لیبل چھوبر رہی ہے سرم آپ کا یہ میسیج انشاءاللہ جو ہے اپنی پوری عوام کو پوری قوم کو پوری دنیا کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی تبدیلی آئے گی بہت شکریہ